اسلام علیکم کیسی میری پیاری سی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رحمتوں اور کرنوازیوں کی بارشوں میں رکھا وہ ہوگا اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کرنوازیاں جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنی ہر امید ہر آس ہر حاجت کے لیے ہم صرف اس کی طرف دیکھیں اور انسانوں کے پیچھے بھاگنا بالکل چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری زبان کو اس ذکر سے جو ہے وہ تر رکھے جس سے دین اور دنیا کی ہر کامیابی جو ہے وہ ہمارے نصیب میں ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے انشاءاللہ آمین سم آمین ہماری نسلیں جو ہے وہ فیضیاب ہوں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں انشاءاللہ آمین سم آمین آج کی ویڈیو جو اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری ایک سسٹر جو ہے ان کی بہت زیادہ ریکویسٹ کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ ضرور شیئر کی جائے تو برکل غلط نہ ہوگا میری ایک سسٹر جو ہے میں ان کا نام نہیں لے رہی لیکن آلموس میری ہر دوسری یا تیسری ویڈیو کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا کامنٹ ضرور ہوتا ہے کہ ان کو درود کے جو ہے نا وہ اور زیادہ بینفیٹس جو ہے وہ سننے ان کو درود ابراہیمی کے اور زیادہ جو ہے وہ بینفیٹس سننے اور وہ کہتی ہیں اور زیادہ شیئر کریں اور زیادہ نوملی میریکلز جو ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوتی ہوں اور وہ شیئر کرنے کا خیال بھی مجھے ایسے آیا کہ پھر ڈیفرنٹ لوگوں سے جب بات کرتی تھی اور بات سننے کے بعد جو ایک موٹیویشن ہوتی تھی اور پھر کبھی بھی ایسا ہوتا تھا مجھے کوئی مل رہا ہوتا تھا کوئی پریشان ہوتا تھا تو میں اس کو بتاتی تھی بھی لیٹلی میں نے کسی سے یہ بات سنی تو لوگ جو ہے نا وہ کافی موٹیویٹ ہو جاتے تھے پھر وہاں سے جو ہے نا وہ مجھے مشورہ دیا گیا تھا کہ بھئی تم اتنی اچھی باتیں جو ہے وہ جب اس طرح اپنے فرنڈز میں شیئر کر دیتی ہو یا کسی کو پریشان دیکھتی ہو تم شیئر کر دیتی ہو تو وہ اپنے چینل پر شیئر کرو تو زیادہ لوگوں تک جو ہے نا یہ باتیں پہنچیں گی اور یہ موٹیویشنل میسج جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو پائے گا اور یہ ایک طریقہ تھا جو مجھے کہا گیا کہ میں اس طرح سے ایکسپیرینسز شیئر کروں اور اس میں رب تعالیٰ کا کرم بھی یہ رہا کہ جب سے میں نے چینل کے اوپر شیئر کرنا شروع کیا تو لوگوں نے بھی میرے ساتھ شیئر کی اور ایسا بھی ہوا کہ جو لوگ مجھے جانتے تھے انہوں نے چینل دیکھا تو انہوں نے بھی سوچا کہ وہ بتائیں اور جو ہے نا مجھے اس طرح کہتے ہیں کہ خاموش رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے لئے نیکیوں کا ایک سامان کر لیں کہ اپنی وہ رحمت وہ برکت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کی ہے وہ شیئر کریں اور جتنے لوگ جو ہے وہ اس سے موٹیویٹ ہوں گے اور جتنے اور لوگ کے ساتھ شیئر ہوں گے تو ایک آکاونٹ بن گیا جس میں کے نیکیاں آ رہے ہیں تو آج جن سسٹر نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ دروزہ ابراہیمی کی یا پھر دروزہ شریف کی جتنی زیادہ جو بینیفیٹس ہیں وہ اور نئے سے نئے سننا چاہتے ہیں ان سسٹر کو جو ہے میں پرسنلی بھی اکا جانتی ہوں اور ان سے میں نے سپیشلی ریکویسٹ کی کہ آپ پڑھتی ہیں تو پلیز آپ مجھے بتائیں کیونکہ میں اپنی جو سبسکرائبر ہیں میں ان سسٹر کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں اب انہوں نے اپنے جون جون سے بھی ایکسپیرینسز شیئر کیے تو میں کوشش کروں گی ایک دو ویڈیوز کے اندر جو ہے جو میریکلز ہوئے وہ بھی شیئر کروں اور آج جو بینیفٹس انہوں نے فیل کیے اور اپنی لائف میں جو ایک بہت ڈراسٹک چینج جو ہے انہوں نے فیل کیا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہ سسٹر بتاتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ دروشری پڑھنے کا جو جرنی ہے وہ ایسے سٹارٹ ہوا کہ لائف میں پرامبلمز آئے اور دروشری پہلے بھی پڑھتی تھی لیکن کیا تھا کہ بہت یانگ ایج سے پڑھتی تھی تب اتنے زیادہ کانسپٹس نہیں تھے اور بس صرف یہ تھا کہ دروشری پہ انہوں نے پتہ نہیں کیسے پڑھنا شروع کیا اتنی چھوٹی ایج تھی کہ ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ انہوں نے کیسے پڑھنا شروع کیا لیکن بس ایسا تھا پڑھنا شروع کیا ان کو اچھا لگتا تھا دروشری پڑھ کے ایک سکون ایک اچھی فیلنگ آتی تھی اور پھر کہتی ہے کہ جیسے ایسے میں بڑی ہوتی گئی تو پھر میں بکس میں پڑھتی گئی تو اس سے میرا نالج بڑھتا چلا گیا لیکن زیادہ جو ہے وہ دروشریف کا جرنی اگر میں کہوں کہ میں زیادہ اس جرنی کے اوپر چلنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ لائف میں پرابلمز آئے اور پرابلمز اس طرح کے آئے کہ آپ کسی سے بیٹھ کے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے اور پھر ہوتا ہے پرابلم میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کو اپنی سچویشن سمجھائی نہیں سکتے آپ کو لوگ ملتے ہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن کہتا ہی کہ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالی آپ کو ایک ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں لوگ آپ کی باتیں نہیں سمجھ رہے ہوتے ایکچلی وہ بلیسنگ اینڈ ڈسگائیس ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کا ایک میسیج ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو چن لیا اپنا ذکر کرنے کے لیے اپنا بہتر بندہ بنانے کے لیے اور آپ کو جو ہے وہ بہتر سے بہترین کا سفر جو آپ کا شروع کروانے جو آپ کی ٹریننگ کرانی نے اس کیلئے اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو چن لیا کیونکہ جتنا آپ grow and progress کرتے ہیں اپنے problems میں اتنا آپ اپنی normal situation میں نہیں کرتے اور پھر ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے جب آپ کو چن لیا ہوتا ہے ایسے کسی کام کے لیے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی انتظام کرتا ہے کہ آپ کی زبان کو جو ہے وہ ذکر سے تر کر دے کہتی میری خوش نصیبی کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالی نے جو ہے مجھے دروش شریف کی طرف راغب کیا میں نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا اور میری situation ایسی تھی کہ میں جس کسی سے پوچھتی تھی ہر کام کے لیے لوگ کہتے تھے یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے اور کہتی ہیں مشکلات تو ایسے آ رہی تھی کہ بس لگتا تھا کہ بس سر پہ گرتی چلی جا رہی ہے اور پھر کہتی ہیں کہ اس زمانے میں اللہ تعالی نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے دکھ کو جو ہے نا ایک فیول کی طرح یوز کروں اور اس سے جو ہے نا میں اتنا زیادہ دروش شریف پڑھنا شروع ہو گئی کہ اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ مجھے کھڑا کر دیا کہتی ہیں جبکہ میں ایسی بھی نہیں تھی کہ بہت confident اور کوئی بہت زیادہ جو extraordinary personality normal انسان تھی لیکن کہتی ہیں کہ جب میرا دروش شریف کا journey start ہوا تو اس میں بس ایسا ہوا کہ میں پڑھتی چلی گئی پڑھتی چلی گئی اور پھر اللہ تعالی جو ہے وہ راست کھولتا چلا گیا پھر اللہ تعالی کی help different طریقوں سے مجھ تک پہنچتی چلی گئی کہتی ہیں کہ آج تو میں پلٹ کے دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ تو میرے میں وہ صلاحیت تھی نہ میرا وہ vision تھا لیکن اللہ تعالی نے مجھے دعا کے الفاظ بھی سکھائے مطلب اللہ تعالی میرے دل میں کب ڈال دیتا تھا کہ مجھے دعا کیسے مانگنی کہتی ہیں کتنی دفعہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب یہ مشکل آگئی میں کروں کیا تو کتنی دفعہ تو میں اللہ تعالی کو بلکل ہی نہیں الفاظ میں بتا رہی ہوتی تھی کہ یہ مشکل آگئی مجھے نہیں پتا اب آپ نے جو ہے نا وہ اس کو حل کرنے اور پھر اس کے اندر مجھے کسی انسان کا محتاج نہیں کرنا میرے لئے اپنے وسیلے پیدا کرنے کہتی ہیں بلکل جیسے کہ آپ کسی سے help مانگتے ہیں اور help مانگنے میں آپ آخری limit تک جاتے ہیں نا اور کہتی ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ میں اپنے جس رب کے آگے اپنی کمزوری بیان کر رہی ہوں نا اللہ تعالی نے مجھے اسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت طاقتور کر دینا اور کہتی ہیں پھر ایسا ہوا کہ ایک ٹائم آیا کہ دعائیں قبول ہوئیں اور پھر اس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھتے تھے تو دعا میں پہلی دعا یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ پاک تیری رحمتیں اور کرنوازیاں اتی زیادہ ہیں میرے اوپر کہ میں شکوا کریں نہیں سکتی کہ نہیں دیا تو جیسے پہلے کرم کیا تھا تو ابھی بھی کرم کر دے اچھا اب یہاں پر جنرمن ان سسٹر سے ایک question یہ بھی پوچھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے دروشریف نہ پڑھیں تو آپ کیسے پڑھتی تھی اور دوسرا یہ کہ ایک question اور مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی میں ویڈیو پوسٹ کرتے ہوں تو مجھ سے آتا ہے جب میں miracle stories بھی شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سا دروشریف پڑھا یا میں استغفار کی ویڈیوز شیئر کرتی ہوں تو اس مطلب کون سا استغفار پڑھا تو اس کے لئے انسسٹر نے بولا کہ جب آپ نے دروشریف پڑھنا شروع کرنا فرض کریں کہ آپ کو کوئی سا بھی چھوٹا دروشریف جو ہے وہ نہیں مل رہا although کہ یہ بہت آسان ہے آپ انٹرنیٹ پہ جائیں جا کے آپ دروشریف جو ہیں ان کے benefits پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ پاک اس میں سے کون سا دروشریف جو ہے میں پڑھنا شروع کر دوں بس آپ مجھے بتا دیں اگر فرض کریں کہ یہ بھی سمجھ میں نیارہ نماز والا دروشریف ہم میں سے ہر کسی کو آتا ہے تو سٹارٹ ویڈ آپ وہی پڑھنا شروع کر دیں آپ یعنی سوچیں کہ آپ لاکھوں میں پڑھ لیں گے آپ اس کو بہت محبت سے بہت توجہ سے بہت لگن سے پڑھنا شروع کریں ہو سکتا ہے شروع میں جب آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو عادت نہیں ہو تو آپ کو مشکل ہو آپ بھول جائیں لیکن رب تعالیٰ کو پرفیکشن نہیں چاہیے رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم اس کی مخلوقیں ہم غلطی بھی کریں گے اور ہم پرفیکشن نہیں ہیں اور پلس اگر ہم پریشان ہیں تو پھر ہمارا دماغ ادھر بھی جا رہا ہے تو ابھی تو ٹریننگ سٹارٹ ہوئی ہوگی جب آپ دروشری پڑھنا شروع کریں گے تو پھر ایسا ہے کہ رب تعالیٰ سے جب آپ کہتے چلے جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا خیال بھی جو ہے وہ سٹرانگ ہوتا جائے گا آپ کے پڑھنے میں توجہ بھی ہوتی چلی جائے گی اور ایسا ٹائم بھی آئے گا آپ چل رہے ہوں پھر رہے ہوں کوئی بھی کام کر رہے ہوں لیکن جو آپ کا دروشری پہ توجہ ہوگی نا وہ clarity of mind کے ساتھ اور وہ توجہ وہ سب تب بھی maintain رہے گی لیکن ظاہری بات ہے کہ different milestones ہوتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ آپ different points پہ پہنچتے ہیں تو سٹارٹ ویڈ اگر یہ سب نہیں ہے تو اپنی نیت اچھی رکھے جو ہے نا وہ آپ سٹارٹ کریں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے جون جون سے بھی problems آ رہے ہیں آپ کو وہ بالکل ایسے جیسے آپ نے دوست سے کہتے ہیں آپ ایسے کہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ آپ کو لگے گا کہ تو وہ سنتا ہی صرف آپ کی باتیں وہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے یعنی آپ کو وہ ایک feeling ہوگی نہیں کہ میں کیلئی ہوں آپ کو کوئی سوچ آنے سے پہلے بھی آپ سوچیں گے کہ نہیں میں نے غلط بات نہیں سوچنی میرا رب تو میری ہر بات فوراں سے سن لیتا ہے تو کہیں ایسا نہ کہ میں غلط بات سوچوں میرا رب تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے یعنی دروشری جنب آپ سوچیں کہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کون کون سے راز پنہا ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا جتنا تعلق ہوگا جتنی آپ devotion کے ساتھ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جائیں گے رب تعالیٰ آپ کے اوپر وہ راز کھولتا چلا جائے گا اچھے ان سسٹر نے دروشری سے مطالق وہ بہت سارے اپنی ایکسپیرینسز شیئر کیے یہاں پر جو ہے وہ ویڈیو جو ہے کا پارٹ ون کمپلیٹ ہوتا ہے اور انشاءاللہ نیکس پارٹ میں اور بھی اس طرح سے دروشریف کے مطالق جو ہے وہ باتیں شیئر کروں گی جو ان سسٹر کا ایکسپیرینس ہے میری وہ سسٹر وہ ضرور جان جائیں گی جو کہ کومنٹ کرتی اور جن کو جو ہے وہ ایکسپیرینسز سننا ہوتے ہیں ان کو دروشریف کے اور بینیفٹ سننا ہوتے ہیں پلیز اب آپ سب نے جو ہے وہ مجھے بتانا ہے اگر آپ کو یہ پسند آیا اور آپ اور کیا سننا چاہیں گے اور ویڈیوز میں اور کیا چیزیں جو ہے وہ آپ اور جو ہے وہ دروشریف کے مطالق جاننا چاہتے ہیں اگر آپ سب جو ہے وہ یہ questions میں پوچھیں گے تو میرے لئے اور آسانی ہوگی اور ابھی میں جن سسٹر کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں ہوں تو پھر میں انشاءاللہ ان سے اور وہ questions پوچھ کے اور جو بھی وہ مجھے جواب دیں گی تو میں اپنی نیکس ویڈیوز میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے ساتھ ہی جناب مجھے دیجئے اجازت اور ہم سب نے اس reminder کے ساتھ جو ہے اس note کے اوپر جو ہے یہ ویڈیو close کرنی ہے کہ ہم سب نے ایک دوسرے کے لئے خوب دعا کرنی ہے اور اپنی دروشریف کی تعداد کو بڑھاتے چلے جانے دروشریف بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے count کر کے نہیں پڑھنا تو جناب آپ بغیر count کیے بھی پڑھیں اور count کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو target دیتے رہتے ہیں اور آپ خود کی performance چیک کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے کتنا improve کیا تو دعاوں میں ہم سب نے ایک دوسرے کو یاد رکھنے اور ملتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ